پی ٹی وی کی سالگرہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور آپ کچھ بات کرتے ہیں پی ٹی وی اسلام آباد کے ڈراموں کی کچھ اس کی یادوں کی وہ زمانہ جو کہ پی ٹی وی ڈرامے کا گولڈن ایرا تصور کیا جاتا ہے جس میں کیا پی ٹی وی کوہٹا کی شام ہوا کرتی تھی پی ٹی وی پشاور کی کراچی لہور اسلام آباد کی اور ایک ایک دن ہوا کرتا تھا تو جو یاد ہے ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے ہاں جب میں چھوٹا تھا ٹی وی آ گیا ہوتا ہے ایسی بھی بات نہیں ہے اور وہ تو منگل ہوتا ہے جی لاہور کا تو بدھ پتہ نہیں کراچی کا تو کوئٹا پشاور اور ہمیں انتظار ہوتا تھا اس لیے کہ ہر شام آپ کے لیے سکرپٹ کے اعتبار سے جیریکشن کے اعتبار سے اداکاری کے انداز اور نام اور چہروں کے اعتبار سے بلکل ایک نیا ذائقہ لیے ہوتی تھی اور ہمیں انتظار ہوتا تھا کہ آج کوئٹا کا فلیور آئے گا آج اسلام آباد کا فلیور آئے اور کچھ ایسی یادیں ہم کچھ ایسے دوستوں کے ساتھ اس سیگمنٹ میں لے کر آئے ہیں کہ جنہوں نے پی ٹی وی اسلام آباد کے بہت سے ڈراموں میں کام کیا اور آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کا سب سے یادگار ڈراما یا سب سے یادگار لمحہ کونسا ہے تاہر صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہل یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں سابر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سوہل چیوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عراب گوڈیبننگ آپ س خان ہمارے ساتھ موجود ہیں سب کو آپ سب کی مہاری بہت 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 ممارکہ ہے بہت ممارکہ ہے آپ کو طرح ہوئی کہ میں بھی بھی دیویوی اور ماہم بھی بھائی ساتھ موجود ہیں میں دیویوی جنہوں نے کہا مجھ پر ساتھا پڑھ رہا ہے ایسی لئے میں میں تو رہا ساتھ موجود ہیں نہیں نوارے سوہل بھائٹ ہو اچھا جی سوہل آپ سے بات شروع کرتے ہیں کوئی ایسی یادگار کوئی ایسا مومنٹ اب آپ نے پرائیوٹ سیکٹر میں خود ایز ای پروڈیوسر بھی بہت کام کیا ایز این ایکٹر بھی کام کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں کراچی میں بھی لاہور میں بھی اسلام آباد میں بھی کچھ ہمیں بتائیے ایک ایسی یاد کوئی ایسی چیز جو کہ خاصا رہا ہے پی ٹی وی کا یا پی ٹی وی اسلام آباد کا سب سے پہلے تو پاکستان ٹیلویجن کو اس کی سالگیرہ مبارک اس کے تمام ورکرز ٹیکنیشنز ان سارے لوگ جنہوں نے کیمرے کے سامنے اور کیمرے کے پیچھے جو زندگی بھر کام کیا اور بڑی خوشی ہے آج ان سب کو پی ٹی وی کی سالگیرہ بہت بہت مبارک ہو اس موقع پر میں ایک منٹ آپ کا اور لوں گا میں ان لوگوں کو بھی یاد کرنے چاہوں گا جو آج ہم میں نہیں ہیں بہت سارے دوست ساتھی سینئرز ہمارے بزرگ جو اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن پاکستان ٹیلویجن کے لیے ان یاد ہمیشہ ان کی رہے گی ابھی حالی میں کچھ دوست ایسے تھے جو چلے گئے جن میں شبیر مرزا صاحب ہیں ہمارے اسلام آباد سینٹر کے اور بہت سارے ساتھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ہمیں ان کو بھی یاد کرنا بہت ضروری ہے بے شکل بے شکل بے شکل باقی جو آپ کا سوال ہے اس میں ہے کہ ٹیلویجن پر اسلام آباد سینٹر پر بہت سارے ڈرامے کیے بہت یعنی گیسٹ آؤس سے ہم شروع ہوئے اور شہباز گوڑی گوڑی اور سے آگے چاہے لیکن میں استراب کا ذکر کروں گا ہم ہم سید شاکر صاحب بیسٹ پرڈیوسر اسلام آباد کے ہمارے استاد ہیں ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں بہت پیار کیا ایک واقعہ ہے کہ یہ سیریل آیا اور اس کا نام تھا استراب تو اس میں کردار تھا اس کا نام کچھ اور تھا تو میں اس کو کئی دفعہ پڑھا کئی دفعہ اس کے بعد میں نے کہا نہیں یار تو میرے ذہن میں ایک صاحب اڑے ہوئے تھے جب میں نے اسکلہ تو ایک صاحب بہت فکس ہوئے تھے ان کا ایک جملہ اڑے ہوئے تھے اچھا 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 وہ میں نہیں بول سکتا میں نہیں بول سکتا ان کو وہ ایک ہمارے نیوز پیپر میں کام کرتے تھے اور ان کا ایک بڑا ٹیپیکل سا جملہ تھا اور میں کوئی الکا نہیں میرا نا شباز ہے اچھا یہ فکرہ میرے ذہن میں بہت فقص صاحب میں نے کہا یار یہ کبھی ایک یوز ہونا چاہیے لیکن اب ال کہنا وہ ایک ذرا ڈیفرنٹ بات ہو جاتی چیل کو پنجابی میں ال لے لکھتا ہے تو میں شاکر صاحب کو کہا کہ سر ایک مجھے چھوٹی سی پرمیشن دیں میں اس کردار کا نام بدلنا چاہتا ہوں دیکھا کیوں کیا ہے کوئی دیکھو جسٹیوکیشن یار تاس ان کی میروانی ہے میں نے ان کو یہ ساری بات سمجھائی بتائی کہ میں اس کا نام ملک شباز رکھنا چاہتا ملک شباز ان نے کہا یا ٹھیک ہے اب میں نے ان کو پرفارم بھی کر کے دکھایا کہ یہ میرا جملہ ہوگا اور پھر ان کی میربانی کہ انہوں نے مجھے الاؤ کیا اور وہ میں نے رول کیا ملک شباز کا اور ریلی اتنا مزددار اتنا بہت شانوار میں ایک ایک ایسی یاد جو پی ٹی وی سے ہی منصوب آپ کرتے ہیں یادیں تو بہت ساری ہیں لیکن سب سے پہلے تو میں یہ اپنا عزاز سمجھتا ہوں کہ آج پی ٹی وی کے سالگرہ پہ ہم سب موجود ہیں آپ سب سے ملاقات ہوئی بہت سارے ڈرامے کیے لیکن ایک ایسا عزاز ہمارے پاس ہے اسلامباد کے پاس کہ پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے پہلا سیریل ہم نے کیا تھا that was 1989 اچھا نشیب سیریل تھا ہے جی تو اس وقت ایسا تھا کہ کسی کو بھی یہ اس دماغ میں نہیں تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کوئی کام ہو سکتا ہے تو ہم نے یہ انیشیٹیو لیا سب سے پہلا ایون ہسٹری میں سب سے پہلا سیریل جو ہے وہ اسلامباد سے ہوا پرائیویٹ سیکٹر میں اچھا ویسے یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو پرائیویٹ ڈراما تھا اس کا نام بھی نشیب تھا لیکن اس کے بعد عبداللہ حسین کا ایک نوبل ہے نشیب جو کہ ایوب خاور صاحب نے پی ٹی وی لاہور صاحب پروڈیوز کیا تھا وہ بھی باطن فاروقی صاحب بیٹھے میں اور آپ کو یاد ہوگا باطن بھائی کہ وہ بھی بڑا زبردست ڈراما تھا لیکن ظاہر ہے کہ نام تو اچھا نائنٹین ایٹی نائن میں جی نائنٹین ایٹی نائن میں احمد دوت صاحب نے لکھا تھا وہ اور اس وقت ایسا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں تو کوئی نہ کیمرامین ہمیں ملتا تھا نہ ڈریکٹر تھا تو سارا سٹاف ہم نے ٹی ٹی وی سے ہی لیا بغیر کسی کو وہ بھی چھپ چھپا کے کام ہم نے کیا اور انجیننگ سٹاف بھی کیمرامین بھی ڈریکٹر بھی چلے میں ان کا نام بھی لے لیتا ہوں پائلٹ کیا تھا شاکر روزیر صاحب نے اور نظیر بڑائج صاحب تھے کیا بات ہے نظیر بڑائج صاحب انہوں نے اپنا سیٹ اپ لگایا تھا اور اس طرح باقی سٹاف بھی سرفراز اور اب دیکھیں ہمارا پرائیویٹ سیکٹر سرفراز الیکزینڈر وہ کیمرے میں تھے کیا بات ہے کیا بات ہے تو پائلٹ ہوا بہت اچھا ہوا جب یہ پرویو کمیٹی میں گیا تو یہ سب لوگ وہاں موجود تھے تو پی ٹی وی نے اوٹ رائٹ لی ریجیکٹ کر دیا اچھا اوکی کہ تم لوگوں نے شادی پہاں والے کیمرو پہ بنا لیا ہم نے کہا جی اب بتانا بھی نہیں تھا کہ یہ سارا پی ٹی وی کے سٹاف نہیں کیا ہم نے کہا نے جی ایسا نہیں ہے یہ وہی ہے سیٹ اپ اس وقت چلا کرتا تھا کتنی بڑی بڑی کوئی جی جی ہم نے کہا جی بنایا ہے اور پروفیشنل لوگوں نے بنایا ہے یہ تو پیو ٹی وی کے سٹینڈرڈ کا ڈراما ہی نہیں ہے یہ پتہ نہیں کن لوگوں سے آپ نے بنوا لیا ہے اور وہی لوگ بیچ میں پرویو کمیٹل میں باتے ہوئے تھے اچھا آپ دیکھیں کہ اب ماشاءاللہ پہ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ کس طرح سے پرائیوٹ سیکٹر میں چیما صاحب اور صاحب اپنے دونوں نے پرائیوٹ سیکٹر میں بہت کام کیا پی ٹی وی کے ساتھ بھی لیکن تکنولوجی نے کتنا تیزی سے ترقی کی ہے اس وقت جو ہمارے اس شو کی بھی جو کیامراز ہیں وہ اس وقت state of the art international standard cameras ہیں light sales studios ہیں اور اسی طرح سے پرائیوٹ سیکٹر میں چاہے پی ٹی وی پہ نشنل ہو رہا ہو ڈراما یا جی او اے آر وائے ہم کسی بھی چینل پہ نشنل ہو رہا ہو جو ٹیکنیکل سائٹ ہے وہ بڑی آگے رکل گئی لیکن چیما صاحب اس پہ کہتے ہیں کہ کہانی تھوڑی سی کمزور پڑ گیا آپ اس سے گری کرتے ہیں کہانی کمزور نہیں پڑ گئی کہانی بلکل کمزور پڑ گئی ہے اس لیے کہ وہ ایک وقت تھا جس وقت وہ کہتے تھے کہ پیپر ورک اگر سٹرانگ ہوگا تو باقی صرف اب ریکارڈنگ رہ گئی ہے اب کہتے ہیں کہ پیپر ورک تو چلو ہو ہی جائے گا چل جائے گا چیزیں چل پڑی ہیں پیسے کی طرف وہ سکرپٹ وہ کہانی وہ سب چیزیں چھوئے ہیں ستی ریول پہ رہ گئی ہیں کاسٹنگ پہ زور چلا گیا کہ مارکیٹنگ پہ چلا گیا زور یہ سب سے بڑا ایک علمی ہے اس ہماری انڈسٹری کے ساتھ ہوا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سکرپٹ کو نہیں دیکھتے کاسٹ کیا ہے اس کے اوپر چیز چہرہ چہرہ وہ بھی ایک جیسے کردار ہے اچھے کوئی آپ کی یاد پی ٹی وی کی کوئی ایسا ڈراما کوئی ایسا کوئی ایسی شام کوئی ایسی رات کوئی ایسی صبح جو آج تک نہ بھولی ہو سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے آج جب میں آرہا تھا تو مجھے اپنا وہ پہلا دن یاد آیا جب میں پی ٹی وی سینٹر وہ جو پرانا والا تھا وہاں پہ میں ریسیپشن پہ آیا چکلالا چکلالا اتنا پرانے ہیں تو سیئے بھائی آپ سے ابھی مجھ سے بھی پرانے میرے سے پرانا صرف بابر نیازی ہے یا حاشم بھٹ ہے نہیں نہیں انجھے مغیوی بیٹھا ہے دیکھیں اس کا ذکر کیا نا انہوں نے استراب کا تو استراب میں میں ان کا جنئر تھا ڈرامے میں اس کا تو کسہ ایک اور کرے گا لیکن جو سب سے جنئر کہنا ضروری تھا یعنی ظاہر ہو رہا ہے اترام ادب اترام دیتا سوالے سے پھر وہ ہوا یہ کہ این عشق مجھے بلا این عشق این عشق نے تو ایسی دھومیں مچائی تھی اس نے یعنی کہ میں نے لازٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ وہ پاکستان ٹیلی ویژن کا وہ پلے ہے جس نے اسلامی ڈراما فیسٹیبل میں تھرڈ پوزیشن حاصل کی تھی اس میں میرا وہ ڈیو تھا اور میرا لیڈ کریکٹر تھا میرے اپننٹ خوما میر تھی اور آپ کے آنکھوں کے بڑی شہرت ہوئی تھی آپ آنکھوں سے جیسے کام کرتے ہیں آئی اللہ آپ کی دیکھیں ہم بڑے پرانے آپ کو فالو کرنے والے ہیں آپ کے فین ہیں ہم تینکیو باری میں تو اس کا یہاں پہ جو ہمارا سیٹ لگوا تھا یہاں پہ پی ٹی وی ورڈ میں اس وقت جو پی ٹی وی ورڈ تھا اس کے پیچھے جو کھلا میدان ہے کھلا میدان ہے وہاں پہ جھگیاں لگی تھی بڑا ہونچ سیٹ لگاوا تھا مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اٹھائیس دسمبر تھی رات کے کچھ ڈیڑھ دو بجائی کا ٹائم تھا شاکر روزہر صاحب ہمارے ڈریکٹر تھے آسپا شاکر اس کی رائٹر تھی تو انہوں نے کہا جی کہ سونا کریکٹر تھا میرا سونا کی شادی ہے اور پکھی واس والے جو ہیں وہ پہنیں گے ایک نرنگی انکک کرتا اور کیٹی کی شلوار اوپر کچھ نہیں لینا ٹھیک ہے مائنس ٹھری ٹیمپریچر سرفراز رگلینزر صاحب کا نام ذکر ہوا انہوں نے چسٹر پینا ہویا لاؤ جل رہا ہے پورے پیچھے جو لوگ ہیں وہ لپیڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے انہوں نے ایک خالی کرتے اور کیٹی کی شلوار کے ساتھ ننگے پاؤں کھڑا کیا ہویا ہے سونا دا بیا ہے میں کیا اب وہ ڈیلے کر رہے ہیں شاکر صاحب شرارتی بھی تھے وہ اشارہ کریں لائٹ ٹھیک کرو آپ کی اپنی شادی ہو چکی بھی تھی میری تو ہاں ہاں میں نے اس پتہ نہیں ہوئی تھی شادی تو پھر بھی آپ نے کی سر ریحرسل تھی شادی کے ریحرسل تھی شادی کے اس ریحرسل کے باوجود آپ نے کی ہاں ہاں وہ تو پھر ظاہرہ وہ ریحرسل تھی تو پھر ہونی تھی ریحرسل تو وہ میں جب کیمرے کے پیچھے دیکھوں تو ہر کوئی جان لیں گے یعنی اس وقت مطلب دیکھیں کہ کتنے ڈیٹیل میں کام ہوتا تھا کہ اوریجنیلٹی اور ریالیزم جو ہے اب تو بہت ہوتا ہے جی ٹیک لے لو سنگل کیمرہ ہے بس اس کے شارٹس لو اور نکلو سابر آپ کوککلی اگر ہمیں اپنی کوئی یاد بتائیں کوئی ایسا ڈراما کوئی ایسی شام جو آج تک نہیں بھولے دنکہ میرے تو سبی ڈراماں ایسی ہیں جو میں آج تک نہیں بھولا لیکن چھوٹا سا واقعہ جو کنٹیبیوشن ہے پی ٹی وی کے ساتھ یا جو افیلیشنز ہے میں جی سارے میرے سینئر بیٹھے ہوئے تو میں نیا نیا ہے تو اب ہم کرتے کیا تھے کہ خود ہی سارا کام بھی ساتھ کر رہے ہوتے ہیں لائٹ بھی اٹھا لی لائٹ سیدھی بھی کر لی دن کو کھانا ہے تو سلاح بھی کٹ لیا اب اسلام آج سنٹر میں ایک چھوڑا سا پرابلم تھا کہ افیمل آرٹس کی زیادہ کمی تھی تو وہ باہر سے بلا لیتی تھی تو میں نیا تو وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ اچھا یہ ہے تو اب وہ کھانا آیا تو میں نے سلاحات کاٹنا شروع کر دیا تو وہ اوزوہ بیٹھی مجھ میں نام نہیں لوں گا بیٹھے بھی دیکھ کہ اسکیوز می میں جی مات کہ یہ صحیح طریقے سے دھونا ہے اچھا میڈم اور مولی زیادہ کاٹ نہیں ہاں ٹھیک میں نے دو ادا کر دیا اب تھوڑے کھانے کے بعد سین ٹیک ہونا ہے تو وہ سین میں گئی ہے تو میں نے صرف شیٹ چینج کی ہے اور میں ہی جا کے تو ان کا ہیرو میں ہی تھا پہلے گو یہ کریں گے میرے ساتھ کہا جی یہ ہی ہیں مطلب اس طرح کے واقعات ہے لیکن اس میں جو اچھی بات یہ تھی کہ اس وقت ایکٹر یہ نہیں سوچتا تھا اسپیشلی اب بھی نہیں سوچتا ہم پی ٹی بی کے ساتھ اسپیشلی ہم کام کر رہے ہیں لیکن آج بھی ہمارا دل کرتا ہے کہ پی ٹی بی کا ڈراما ہو تو وہ ہم کریں تو اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے تھے کہ لائٹ رٹھانا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے یہ کام کرنا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے تو ہم پوری انپوٹ ڈالتے تھے اس میں اور ایز ای ٹیم کام کر رہے ہوتے تھے اور ابھی سابر نے ذکر کیا کہ پی ٹی بی کا ڈراما تو آپ سب کو جان کے خوشی ہوگی اور آپ اس وقت سکرین پر دیکھتے بھی ہیں آج کل کہ پی ٹی بی کی ان ہاؤس پروڈکشنز ڈرامے کے ادوار سے دوبارہ سے شروع گئی بڑی خوش آئین بات ہے آپ چاروں کی تشریف آبریکہ بہت بچ شکریہ ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفہ کے بعد گزالہ بٹ بھی ہیں ہاشم بٹ بھی ہیں باطن فاروقی ہیں انجمہ بی بھی ہیں بہت سے مہمانوں سے آپ کو ملوانا ہے رہی ہمارے ساتھ یہ ہے پی جی بی کی سالگرہ